سرشاند زنگ راجپوند کیس کی جان سی بی آئی گارہ کی جانے کو لے کر بندوار کو سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سرشاند کا پریبار اور فینس کافی خوش ہیں انہیں یقین ہے کہ اب سرشاند کو نیائے مل سکے گا کورٹ کے اس فیصلے پر جہاں کنگر رنو دکشر کمار کریزی سینن نانا پارٹ اگر آدھے کئی سے لفظ نے خوشی ردائی وہیں دوسری اور بولیوڈ کی کئی ایسی دکھت جھستی ہیں جنہوں نے اس معاملے پر ابھی بھی چھکپی ساتھی ہوئی ہے اسی چھکپی کو لے کر بولیوڈ کی پنگا گر یعنی کنگر رنو دکھت وہ بولیوڈ سٹارز پر بھی سوال کھڑے کیے اس معاملے میں کنگرہ نے آمربکھان اور انوش کا شرماپن نشانہ ساتھا بولیوڈ ایکٹریس کنگر رنو دکار شفت شاند کے لیے انصاف کی مانگ کر رہی ہے ہانی میں ایک نیجی نیوز چینل سے بات چیت کے دوران انہوں نے کئی بولی وڈ سٹارز پر بھی سوال کھڑے کیے ہیں جنہوں نے شوشاند سنگھ کیس کو لے کر چھپی ساتھی ہوئی ہیں انہوں نے کہا فلم انڈسٹری سے کسی نے بھی سی بی آئی چارچ کی مانگ نہیں کی یہاں تک کہ آمیر خان نے بھی شوشاند کے لیے اپنی آواز نہیں اٹھائی جبکہ دونوں فلم پیٹیوں میں ساتھ کام کر چکی ہیں کنگھنا نے آگے کہا پوری انڈسٹری ایک گینگ کے روح میں کام کر دی ہے اگر آمیر نے آواز نہیں اٹھائی تو انشکہ شرمہ نے بھی ایسا ہی کیا اس کے علاوہ انہوں نے شوشاند کی موت کے معاملے میں آواز نہ اٹھانے کے لیے ادھارن کے طور پر آدھتے چوپڑا اور رانی مکھر جکہ بھی نام لیا کنگھنا یہی نہیں رکھی انہوں نے آگے کہا ایک ایفٹر کی موت کے بعد انڈسٹری میں ان کے ساتھ کام کرنے والے نائے کے لیے کچھ نہیں بولتے ہیں انہوں نے کہا کہ کورٹ کے فیصلے کے بعد اب کچھ لوگوں نے چھپی توڑی ہے لیکن ابھی بھی کئی لوگ چھپے بیٹھے ہیں آپ تو بتا دے کہ سال دوہزار چودہ میں راجکماری ہیرانی کے فلم بیگے ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں شوشاند سنگھ راجکوت نے آمیر خان اور ارنشکہ شرمہ کے ساتھ کام کیا تھا اس فلم میں شوشاند نے کیمیو کیا تھا فلحال آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو پر لائک کا بٹن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یدی آپ کا کوئی سجھاپ ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس پیچ کو لائک کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ